مرمائن الرحیم، اسلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کا چکن فروٹ سیلٹ یا چکن فروٹ چارٹ آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزی کی ریسیپی آپ اس کو ضرور افتاد میں ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائی گا کہ آپ کو کیسی لگی یہاں پر میں نے جو چیزیں لیے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے دو کپ وپنگ کریم لیا اس کو میں نے وپ کر لیا میں نے اس میں شگر ایڈ نہیں کی جب آپ اس کو وپ کریں تو آپ اس میں شگر ایڈ کر لیں تو اب اس میں ایڈ کرتے ہیں شگر یہاں پر میں نے لیا ہاف کپ شگر آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایڈ کریں گے ایک ایڈ بن ون فور ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میج اس کو مکس کر لیتے ہیں جو گر اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم فروٹ ڈالتے ہیں دیکھیں میں نے ایک کپ میں نے لیا ہے کٹے وے سپ میں نے سارے فروٹ پہلے سے ہی کار لیا تھے ایک کپ اس میں ڈالیں گے آم فروٹس آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے ایک کپ میں نے لیا ہے بوائل چکن اس کو میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ڈال کے اس کو میں نے بوائل کر لیا یہ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کو میں نے شرٹ کر لیا ہاف کپ اٹ کریں گے اس میں مکرونی گریپس ڈالیں گے اس میں ایک کپ میں نے گریپس ڈال دی اس میں اب اس کے اندر ڈالیں گے انار ایک کپ اس میں ڈالیں گے فروٹ کوکٹیل اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح اب اس کے اندر بنانے ڈالتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں جو ہے ہمارا اچھا سا مکس ہو گیا اب ہم اس کو بول میں نکالتے ہیں سرف کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھا سا تھنڈا کریں دو سے تین گھنٹے آپ اس کو فریج میں رکھیں اس کے بعد پھر آپ اس کو سرف کریں بہتی مزے گا ہمارا کریمی چکن فروٹ سالٹ سالٹ ہمارا تیار ہو گیا اب اس کو اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑی سے انار تاکہ یہ بہت ہی خوبصورت لگے اور ساتھ میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی کشمش اور یہ چیری رکھ دیتے ہیں اس کے پر چکن ایزی بہت ہی مزے گا چکن فروٹ سالٹ تیارہ آپ اس کو ضرور بنائی گیا اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیپ واشنگ دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ